اسلام علیکم آج پودینہ بوٹی کے بارے میں آپ سے ملومات شیئر کرتا ہوں جس کو اردو میں پودینہ کہتے ہیں پنجابی میں پدینہ کہتے ہیں اسی طرح سمسکرت میں رج چنے کہتے ہیں انگلیش میں منٹ کہتے ہیں لاتینی زبان میں منتہ کہتے ہیں ہندی میں پدینہ کہتے ہیں قدیم طریق رومیوں کی دیکھیں تو اسی رومی لوگ اس کا استعمال کرتے تھے وہ اس سے واقع تھے وہ اسے منتہ کے نام سے جانتے تھے ایک شہزادی کے نام کے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا یہ اب برسگیر پاک و ہند میں یہ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے ہر جگہ پہ اس کی کاشت ہوتی ہے پدینہ کی اقسام کے حساب سے کافی شاری اقسام ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں اس کو فلفلی پدینہ کہتے ہیں ایک جنگلی پدینہ بھی ہوتا ہے ایک پہاڑی پدینہ بھی ہوتا ہے ایک مدنی پدینہ مکھی پدینہ بھی ہوتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب سے لوگ جانتے ہیں یہ تین سو ستر سال قبل مسیح سے لوگ اس کا استعمال کرتے آئے ہیں اور اس کو جانتے ہیں یہ مقتلے دباؤں میں استعمال ہوتا آیا ہے یہ عام طور پر نہری علاقوں کے ساتھ کناروں کے ساتھ پانی والی جگہوں پر گھیلی جگہوں پر یہ اکتا ہے اور کچھ پہاڑی علاقوں میں بھی ہوتا ہے اس کے پتے بیزوی لیکن قدرے گول ہوتے ہیں یہ اس کے پتوں سے انتہائی بینی بینی خشبو آتی ہے پنفلی پودینہ جو زیادہ تار کچھ ذائقہ ہوتا ہے اس میں خشبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف مثالہ جات چٹنی وغیرہ میں ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے پتوں کا رہم سب سے ہی محل ہوتا ہے مقام پیدائش کی بات کر رہے ہیں تو یہ یورپ، امریکہ، ایشیا، ایران، شمال ہندوستان، پنجاب اور پاکستان کے تمام علاقوں میں تقریباً یہ ہوتا ہے اس کا تنہ ایک ہاتھ کے قریب اونچہ ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں اس پر بیج ہوتے ہیں بعض مقامات پر اس کا پہوتا ہے ایک فٹ سے بھی اونچہ ہو جاتا ہے اس سے باتوں کو مثلاً کفوت کسی شبو آتی ہے کھانے کے بعد موں میں اس کا خودی نہ کھانے کے بعد موں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اس کو چبائیں تو اس کا ذائقہ سیاہ مرج کی طرح محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کے افعال کی بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ہے اس لیے تو یہ ہمارے ہر گھر کے کچن کا اہم حصہ ہے ہر مثالہ جات میں یہ استعمال ہوتا ہے چکنیوں میں استعمال ہوتا ہے امراضِ گوشت کی بات کریں یعنی کان کی تو اس کے پتوں کا راست کان میں ٹپکانے سے دردِ کان ختم ہوتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں اور قوتِ سماعت بہتر ہوتی ہے اگر زبان کی خشونت کی بات کریں تو اس کو پتے چوسنے سے آرام ملتا ہے دانتوں کے درد کے واسطے اس کے پتوں کا چبانا بہت مفید ہے امراضِ چشم کی بات کریں تو اس کے پتوں کا راست آنپ کمنٹ امکانے سے آنکھ کے جو پتلی ہے اس سے جالا قارج ہو جاتا ہے آنکھ کی نگاہ تیز ہوتی ہے امراضِ سینہ میں قوتینہ کو انجیر کے ساتھ جشانہ بنا کر پینے سے پھیپڑے کے پرابلم جو ہے سانس کی نالیوں کے پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں سانس کھانسی اور دمے کے تکلیف سے نجات ملتی ہے دل کے مریضوں کے لیے قوتینہ ایک خدا کی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں اس کو جو ہے چبائیں اس سے ہچکی بند ہوتی ہے اور ان کی بند نالیاں کھلتی ہیں اس کا شربت دل کے مریض کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح مہدے کے لیے قوتینہ کا استعمال مہدے کے گینس مہدے کے درد اور افارے کے لیے بہت مفید ہے بھوک بڑھاتا ہے اور حیزہ وغیرے کے لیے اس کا سبوف اناردانے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو حیزہ کی پرابلم میں فرق محسوس ہوتا ہے اسی طرح اس کارک عورتیں ہچکی کے لیے استعمال کرتی ہیں مرد بھی مرتلی اور حیزہ کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں قوتینہ کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو میدے کے دیگر آزا جریان خون کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح مکہ قوتینہ کو شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتی ہیں اگر قوتینہ دو رکھتی روگان زیتون ایک طولہ میں ملا کر پچکارے کی جائے اس سے پیٹ کے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں مرد جگر کی بات کریں تو قوتینہ کے استعمال سے یرکان کو بہت فائدہ ملتا ہے تو یرکان کا مریض جلدی سے ادیاب ہو جاتا ہے اسی طرح بند پشاپ یا گھڑے کے افعال یا مسانے کے مسائل کے لیے قوتینہ کا شربت قوتینہ کا پانی گھڑے کے افعال کو بہتر کرتا ہے مسانے کے لیے بہتر ہے مردانہ طاقت کی بات کریں تو یہ اود اور مستقی کے ساتھ قوتینہ کا استعمال مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے اسی طرح زنانہ امراض کی بات کریں گے اس کے پتوں کو پیس کر مباشرت سے پہلے اندام نہانی میں تھوڑا سا لگایا جائے تو حمل نہیں ٹھہرتا اسی طرح فساد خون کے لیے قوتینہ کے پتوں کا پانی دو ماہ شہر ہوگا نے گلگ کے ساتھ دن میں تین مرتبہ ناک میں سکوت کرنے سے یعنی ناک میں ڈالنے سے دو دو کترے تو ہنزیر یعنی لکسیر سے بہتر ہے جلدی امراض کے لیے جریان کے لیے قوتینہ کے پتوں کو سرکے میں بھگو کر اس کا پانی جو ہے نا ہے استعمال کیا جائے تو کون فوراں رک جاتا ہے یہ بہت مفید ہے اس حساب سے اس کی خوراہ کام طور پر تین ماشے سے پانچ ماشے تک ہو دن چاہیے پودینی کے مختلف مرکبات بھی بنتے ہیں جوارش پودینہ بھی بنتی ہے خوبے پودینہ بھی بنتا ہے صفوف پودینہ کی بات کریں تو پودینہ خوشک تین ماشے اور داش ماشے ایک طولہ کالا نمک اور فلفل سیاہ جو ہے ایک طولہ لے کر اس کو برابر پور چھان کر سبوک بنا لیں یہ صبح و شام کھائیں تو یہ پیٹ کے درد کے لئے بہت مفید ہے اسی طرح شکنجی میں پودینہ خوشک دو ماشے ڈال کر اور لیمو ڈال کر اس کی شکنجی بنے جائے تو انتہائی حردل عزیز لذیز بھی ہوتی ہے اور یہ گردے کے افعال کے لئے مسانے کے افعال کے لئے بہت بہتر ہے اور یہ کام کے لئے بہت بہتر ہیں اسی طرح اس کا شربت استعمال کیا جاتا ہے پودینہ کا شربت بھی بنتا ہے اور کہ پودینہ بھی عام استعمال میں آتا ہے عام لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح پودینہ کے ڈاکٹری نسکے بھی بہت سارے ہیں جو ڈاکٹری ڈاکٹر حضرات مختلف انگریزی عجویات میں اس کا استعمال کرتے ہیں مختلف مشروبات اور مختلف مرقبات اور مختلف پشتاجات میں پودینہ کا استعمال ہوتا ہے ایک پہاڑی پودینہ ہے اس کی بات کرتا ہوں میں تو پہاڑی پودینہ ایک لطیف فلفل کے بودے کی طرح ہوتا ہے اس کی بڑی سی فرض یہ ہے کہ اس کو چکیں تو خشبود آ رہتا ہے کچھ دیر بعد نوم میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے جنگلی پودینے کا پہاڑی پودینے کے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو ٹوٹے ہوئے پسیدہ دانت کو اس کا روگن استعمال کیا جائے تو دانت کے درد کے لیے دانت میں لوکیڑا پڑ چکا ہو اس کو رفع کرتا ہے اس کی بو سے مچھر گھر میں نہیں آتے کیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں بچھو بھاگ جاتے ہیں اس کا استعمال میدے کی بیچائنی مطلی کو دفع کرتا ہے کلانج کے درد میں بدحضمی میں پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے تو یہ رہی آج ہماری پودینے کے حوالے سے بات امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ملوماتی لگی ہوگی آپ پودینہ گھر میں چٹنی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں گھر میں صلاة کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں گھر میں کھانوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سبزی جب لینے جاتے ہیں تو دھنیا یا پودینہ دکان در ضرور آپ کو دیتا ہے اس پودینے کو عام نہ سمجھیں اس کو چٹنی میں استعمال کریں اس پودینے کو اگر موں میں چھالے ہو تو پودینے کے پتے چوسنے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر میدے میں گیس ہو تو پودینے کی ڈنڈی چبانے سے میدے کی گیس ختم ہو جاتی ہے اسی طرح پودینے کی ڈنڈی چبانے سے رنگ گورا ہوتا ہے پودینے کے پتوں کا کو چبانے سے پیٹ کی گیس افارے سے نجات ملتی ہے پودینہ خوشک کا چورن بنا کر عجیم وین اور زیرہ سفید اور سونس اور کالا نمک ملا کر ایک جورن بنایا جائے کہ یہ حضمے کے لئے بہت مفید ہے تو آپ پودینے کو عام نہ لیں یہ ایک قیمتی جڑی بوٹی ہے اس سے بہت سارے چیزیں مکشتہ جات بنتے ہیں مختلف انگلیزی عجیبیات میں بھی پودینہ استعمال ہوتا ہے مختلف مشروبات میں بھی پودینہ استعمال ہوتا ہے آپ اپنے دیسی طریقے سے گھر میں استعمال کریں اور خدا کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ ایک خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمیں بہترین کشبودار حوضہ ہے جو ہماری صحت کو بھی بہتر بناتا ہے اور ہماری بیٹنے کی سمیل کو بھی بہتر بناتا ہے ہماری نظامی حازمہ کو بھی بہتر کرتا ہے ہماری کرنی کو بھی بہتر کرتا ہے ہماری آئی سائٹ کے لئے بھی بہتر ہے ہماری جند کے لئے بھی بہتر ہے تو اس کو استعمال کریں اور اس مالک کی ذات کا شکر ادا کریں جس نے ہمارے لئے انہوں اقسام کی نیم سے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان سے پیدا اٹھا سکیں اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ خودینی کی حوالے سے اگئی حاصل کر سکیں اور اس سے پیدا اٹھا سکیں